بھارت کی مختلف جیلوں میں اس وقت 461 پاکستانی قیدی جبکہ پاکستانی جیلوں میں 682 بھارت قیدی موجود ہیں بھارت اور پاکستانی قیدیوں کو کانسل رسائی کی حوالے سے ایک معاہدے کے تحت اپنی اپنی جیلوں میں موجود قیدیوں کی فیرست کا توادلہ سال میں دو مرتبہ یکم جنوری اور یکم جولائی کو کرتے ہیں یکم جولائی کو نئی دہلی میں بھارتی وزارت خارجہ نے بتایا کہ پاکستان نے اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کو جو فیرست ہونپی ہے اس کے مطابق اس وقت پاکستان کے مختلف جیلوں میں 682 بھارت قیدی موجود ہیں ان میں 49 سویلین قیدی جبکہ 633 ماہیگیر شامل ہیں نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کو بھی اسی طرح کی ایک فیرست ہونپی گئی جس کے مطابق بھارت کے مختلف جیلوں میں اس وقت 461 پاکستانی موجود ہیں جن میں 334 سویلین اور 116 ماہیگیر شامل ہیں بھارتی وزارت خارجہ کی طرف سے پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان 536 بھارتی ماہیگیروں اور تین سویلین قیدیوں کو فوراں رہا کر کے بھارت واپس بھیج دیں جنہوں نے اپنی سزائیں مکمل کر لی ہیں اور جن کی قومیت کی بھی تزدیق ہو چکی ہے بھارت نے پاکستان سے ان 105 ماہیگیروں اور 20 شہری قیدیوں کو فوراں کونسل رسائی کے اجازت دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے جن کے بارے میں یقین کیا جاتا ہے کہ وہ بھارتی شہری ہیں بھارت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان ملک میں قید اپنے سویلین قیدیوں لابتہ بھارتی دفاعی اہلکاروں اور ماہیگیروں کو ان کی کشتیوں سمیت فوراں رہا کرے اور بھارت کے حوالے کر دے پاکستان سے ان 356 بھارتی ماہیگیروں اور تین سویلین قیدیوں کو فوراں رہا کرنے اور بھارت کے حوالے کرنے کی اقدامات تیز کرنے کی اپیل بھی کی گئی ہے جنہوں نے اپنی سزائیں مکمل کر لی ہیں اور جن کی قومیت کی تصدیق ہو چکی ہے نئی دیلی نے پاکستان سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ وہ اپنی طرف سے ان 57 پاکستانی قیدیوں کی قومیت کی تصدیق کے لیے ضروری اقدامات تیز کرے جو وطن واپسی کے لیے پاکستان کی جانب سے قومیت کی تصدیق کے منتظر ہیں بھارتی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بھارت تمام انسانی بشمول ایک دوسرے کے ملکوں کے قیدیوں اور باہیگیروں کے حوالے سے امور کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے اہد کا پابند ہے دوسری جانب پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان آسم افتخار نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ سزائیں مکمل کرنے والے پاکستانی شہریوں کی جلد سے جلد رہائی یقینی بنائیں اور کرونا وبا کی وجہ سے پاکستانی قیدیوں کو سہولتیں مہیا کی جائیں یاد رہے کہ بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کے ماہیگیروں کو سمندری حدود کی خلاف فرضی کرنے کے نتیجے میں اکثر گرفتار کرتے رہتے ہیں عام طور پر یہ ماہیگیر جدید نیویگیشن ٹیکنالوجی نہ ہونے کے سبب مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہمساہ ملک کے پانیوں میں داخل ہو جاتے ہیں بہریہ کی سیکورٹی فورسز ان بھٹکے ہوئے ماہیگیروں کی کشتیاں ضبط کر کے انہیں جیلوں میں ڈال دیتی ہے عام طور پر یہ ماہیگیر کئی سال بغیر کسی عدالتی کاروائی کے جیلوں میں گزار دیتے ہیں لیکن اکثر ان ماہیگیروں کو دونوں ممالک کے مابین مذاکرات کے بعد رہا کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ دونوں ملکوں کے سیویلینز کی گرفتاریاں اکثر ویزے کے تیشدہ مدت سے زیادہ قیام یا ایسے شہروں اور مقامات کا سفر کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں جہاں جانے کی انہیں اجازت نہیں دی جاتی بھارت اور پاکستان کی جیلوں میں بند ایک دوسرے ملکوں کے قیدیوں کے مسائل پر غور و غوث کے لیے دوہزار سات میں بھارت پاک مشترکہ عدالتی کمیٹی قائم کی گئی آٹھ ریٹائر جدوں پر مستمیل اس کمیٹی میں دونوں ملکوں کے چار چار جد شامل ہیں اس کا بنیادی مقصد سویلین قیدیوں پر آئید الزامات کی تفتیش کرنا اور ان کی رہائی میں مدد کرنا ہے اس کمیٹی نے دوہزار گیارہ میں کراچی لاہو راولپنڈی امرسر جائپور اور دیلی کے تیہار جل کے دورے کیے تھے تاہم کمیٹی دوہزار تیرہ میں تاتل کا شکار ہو گئی البتہ دوہزار اٹھارہ سے اس نے دوبارہ کام شروع کر دیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا